حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں دنیا میں کوئی نبی نہیں پہلے کا حال یہ تھا ایک نبی جاتا تھا دوسرا آجاتا تھا دوسرا جاتا تھا تیسرا آجاتا تھا تیسرا جاتا تھا چوتھا آجاتا تھا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً پانسو سال کا لمبا زمانہ گزر گیا صدیاں گزر گئیں دنیا میں کوئی نبی نہیں دنیا میں کوئی رسول نہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں دنیا انسانیت ششو پنج میں مبتلا تھی آخر اب زندگی کو گزارا کیسے جائے تقریباً تین تیس ہزار معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی درختوں کو خدا مان لیا گیا تھا دریاؤں کو خدا مان لیا گیا تھا بلند و بالا پہاڑوں کو خدا مان لیا گیا تھا آٹا گونتے کہتے یہ ہمارا معبود ہے ان کو اپنا خدا مان لیا گیا تھا بلند و بالا پیڑوں کو دیکھتے تھے اس کو اپنا معبود حقیقی مان لیتے تھے اگر کچھی اچھے انسان کو دیکھتے تھے اسے اپنا خدا مان لیتے تھے ہر طرف اندھیرے تھے ایسے وقت میں دنیا انسانیت چیخنے لگی اے پروردگار اے مالکو مولا ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے ہر طرف ظلمتی ظلمت ہے اے پروردگار پانسو سال کا لمبا زمانہ گزر گیا ہے مولا دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے مولا دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں ہے مولا دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے اے پروردگار تو دنیا میں کسی ایسے کو بھیج دے جو ساری دنیا سے اندھیرے کو مٹا دے جو ساری دنیا سے ظلمت کو مٹا دے جو ساری دنیا سے تاریکی کو مٹا دے اے مولا جو دنیا سے اندھیرے کو مٹا در کے پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے فائلہ دے جب دنیا انسانیت ایسے پور فتن دور میں رو کر کے گریوزاری کرنے لگی چیخ چیخ کر کے پکارنے لگی اے بڑھ وردگار آخر تو کب اپنا کوئی ایسا اپنا نبی بھیجے گا جو ساری دنیا سے اندھیرے کو مٹا کر کے اجالے پہلا ہے جب دنیا انسانیت رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کے دعائیں کرنے لگی تو رب نے فرمایا اے میرے بندوں مت گھبراؤ ٹھیک ربیون نور کی بارہ تاریک کو اللہ رب العزت نے حضرت آمینہ خاتون کی گود میں رسالت کا وہ صورت طلوع فرما دیا کہ جب آمینہ خاتون کے اس سورج نے دنیا میں ظلفوں کو بکھیرا تو ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے پھائل گئے سمجھ میں آ رہی ہے تو پیار سے کہہ دو ہیار رسول اللہ ساری دنیا سے اندھیرے مٹ گئے پوری دنیا میں اجالے ہی اجالے پھائل گئے کیوں نہ اجالے ہوتے جب آمینہ کا لال من اللہ ہی نور کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوا تو ہر قسم کا اندھیرہ کیوں نہ گائب ہوتا اور نبی تو نور ہے ایسے نور ہے جو نبی کے قریب پہنچ گیا اللہ کے پیغمبر نے اسے بھی چمکا دیا جو نبی کے قریب پہنچ گیا اللہ کے پیغمبر نے اسے بھی چمکا دیا میرے سرکار کی پیدائش کا وقت قریب ہے میرے سرکار کی ولادتیں واسا عادت ہونے والی ہے حضرت امینہ خاتون فرماتی ہے اس وقت جبریل امین میرے پاس آئے آنے کے بعد میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں پیالا تھا جس کے اندر شربت تھا جو شہز سے زیادہ میٹا تھا مشک سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت امینہ خاتون فرماتی ہے جبریل امین نے مجھ سے کہا پیو آف فرماتی میں نے پیا کہا اور پیو آف فرماتی میں نے اور پیا کہا اور پیو حضرت امینہ فرماتی ہے میں نے اور پیا حضرت جبریل امین نے آواز دی اظہریا سید المرسلین اظہریا خاتم النبین اظہریا رسول اللہ فظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کل پتر المنیر السلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرت جبریل امین کے ان الفاظوں کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ اب تشریف لے بھی آئیں گے یا رسول اللہ اب جلوہ فرما ہو بھی جائیے یا رسول اللہ اب دنیا میں آ بھی جائیے چراغے تور جلاؤ بڑا اندھیرہ ہے نکاب رکھ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے اب سرکار دنیا میں تشریف لے آئے ساری دنیا سے تاریکی مٹ گئی ظلمت مٹ گئی پوری دنیا میں اوجالہ ہی اوجالہ پھیل گئے پیار سے کہہ دیں یا رسول اللہ اور نبی نور ہے میرے سرکار اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں تشریف لے آئے اس وقت شرفائے رب کا دشتور تھا اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا گرتے تھے دودھ پلانے کے لئے حضرت حلیمہ سادیہ جو اللہ کے پیغمبر کی رضائی ماں ہیں رضائی ماں ہیں حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں جمع عبداللہ کے لخت جگر کو آمینہ خاتون کے بیٹے کو لے کر کے اپنے گھر پہ پہنچی تو جس تاریخ میں میں لے کر کے گئی تھی میں نے اس تاریخ کے گھر میں چراغ ہی نہیں جلایا فرماتی ہیں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوئی حضرت آمینہ خاتون کے بیٹے اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے مالک و مختار کو لے کر کے حلیمہ سادیہ گھر پہنچی ایک رات گزری دوسری رات گزری تیسری رات چوتی رات پانچویں رات جب ایک مہینہ ہو جاتا ہے محلے کی عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حلیمہ سادیہ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا لگ رہا ہے رات بر چراغ جلائے کرتی ہے رات بر چولہ روشن کرتی ہے کیا اس نے اپنے گجشتہ ایام کو فراموش کر دیا ہے ارے اس کا حال تو یہ تھا گروبت کا حالم تو یہ تھا اگر صبح کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا اگر صبح کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا تو صبح کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا لیکن حلیمہ سادیہ رات بر چراغ جلائے کرتی ہے رات بر اس کے گھر میں روشنی کیوں رہتی ہے قبیل بنو ساد کی کچھ عورتوں نے مشورہ کیا چلو چل کے اس سے معلوم کرتے ہیں قبیل بنو ساد کی عورتیں حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس جاتی ہے جانے کے بعد کہتی ہے اے حلیمہ کیا تنہے گجشتہ ایام کو فراموش کر دیا ہے اے حلیما یہ بتا تو رات بھر گھر میں چراک کیوں جلاتی ہے رات بھر گھر میں چراک کیوں جلاتی ہے حضرت حلیما صادیہ نے فرمایا قسم خدا کی میں رات بھر چراک نہیں جلاتی ہو قبیلِ بنو ساتھ کے عورتوں نے کہا تو رات بھر روشنی کیوں ہوتی ہے تیرا گھر چمکتا کیوں رہتا ہے حلیما صادیہ نے کہا نئی چراک نہیں جلاتی ہو تلاش کر لو تمہیں چراغ نہیں ملے گا قبیلِ بنو ساتھ کے عورتوں نے ایک ایک تاک کو تلاش کر لیا گھر کا کونہ کونہ چان مانا لیکن کہیں چراغ نہیں ملتا ہے اب قبیلِ بنو ساتھ کے عورتوں نے کہا اے حلیمہ چراغ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ساری رات تیرے گھر میں نور کیسا رہتا ہے ساری رات روشنی کیوں رہتی ہے حلیمہ سادیا نے کہا یہ کمال میرا نہیں ہے اندر آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کمال ہے کس کا میرا کمال نہیں ہے آؤ کمرے میں آؤ میں تمہیں بتاؤں کمال ہے کس کا قبیلِ بنو ساتھ کے عورتوں نے کہا حلیمہ کمرے میں کیا ہے حلیمہ سادیا کمرے میں لے کر کے جاتی ہے اس وقت اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا حلیمہ سادیا نے اللہ کے پیغمبر کے چہرے سے وہ سفید کپڑا ہٹایا ہٹانے کے بعد قبیلِ بنو ساتھ کے عورتوں نے دیکھا تو کہنے لگتی ہے اے حلیمہ ساتھیا تو نے اتنا خوبصورت بچہ پایا ہے کہ اس کے چہرے میں ہم چاند سورج تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اے حلیمہ سن لے جسے محمد مل گئے ہیں ساری کائنات مل گئی ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو میرے سرکار نور ہے کئیسے نور ہے رجب المرجب شریف کی ستائیسویں شب ہے ستائیسویں رات ہے اللہ نے فرمایا جبریل میرے پیارے محبوب کو دولہ بنا کے میری بارگاہ میں لے کے آئے رب نے فرمایا جبریل میرے پیارے محبوب کو دولہ بنا کے لے کے آؤ رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو دولہ بنا کے لاؤ حضرت جبریل ایمین جب چلنے کا ارادہ کرتے رب نے فرمایا جبریل تنہا نہ جا میکائل کو بھی ساتھ لے لے اور جو تمہارے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لو یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتوں کو لے کر کے میرے محبوب کو دولہ بنا کے لے آؤ محبوب کو دولہ بنا کے لے آؤ حضرت جبریل ایمین چلنے لگے فرمایا اے فرشتوں جنتی شمیہ جلالو مشلے روشن کر لو جبریل ایمین روشنی کا انتظام و انسرام کروانے لگے رب نے فرمایا جبریل روشنی کیوں جلوا رہے ہو چراغ کا انتظام و انسرام کیوں کر رہے ہو جبریل ارش کرتے پروردگار تیرے پیارے محبوب کو زمین کے جس حصے سے لے کر کے آنا ہے ہر طرح پندھیرہ ہی اندھیرہ ہے مولا میں روشنی کا انتظام اس لیے کروا رہا ہوں کہ تیرے محبوب کی آمند آمند ہونے والی ہے مولا میں چاہتا ہوں تیرے محبوب کو اندھیروں میں رہی بلکہ اجالے میں لائے جائے اس لیے روشنی کا انتظام کروا رہا ہو رب نے فرمایا اے جبریل شمیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے مشلے روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جبریل فرماتے ہیں اے پروردگار روشنی کا انتظام کیوں نہ کیا جائے رب نے فرمایا اے جبریل امین روشنی کا انتظام کروانے کی ضرورت نہیں ہے اے جبریل امین سنو جب تم زمین پر جانا میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر اپنی صفت غیرت کے ستر ہزار پردوں کو ڈال لکھا ہے جب تم میرا محبوب لے کے چلنا تو ان ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دینا زمین سے لے کر کے آسمان تک اجالا ہی اجالا پھائل جائے گا کہہ دیجئے یا رسول اللہ جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ تو چلے گئے اور جو سننے آئے تھے وہ بیٹھے ہیں کیونکہ جلسے میں آنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جلسہ دیکھنے والے ایک سننے والے دیکھنے والے تو چلے گئے قاری نعیم صاحب آئے علامہ فرحان صاحب آئے مشیر رضا صاحب آئے ناجم اجلاس آئے شہنشاہ ترنم آئے چہرہ دیکھا چلے گئے اب سننے والے بیٹھے ہیں کس کے سینے میں کتنا دم ہے دم دیکھنے والے بھی بیٹھے کون کیسا پڑھے گا لوگ سننے کے لئے بیٹھیں دوبارہ پھر بلایا جائے کہہ دیجئے یا رسول اللہ اس لئے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے تو بات چل لائی تھی نبی نور ہے ایسے نور ہیں ایسے نور ہیں جو سرکار کے قریب پہنچ گیا اسے بھی اللہ کے پیغمبر نے نوری بنا دیا اسے بھی نوری بنا دیا ایسا چمکایا ایسا چمکایا کہ کوئی دنیا میں ابو بکر بن کے چمکا کوئی عمر فاروق اعظم بن کے چمکا کوئی مولا اے کائنات بن کے چمکا کوئی عثمان غنی بن کے چمکا جس نے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیا کوئی غوث اعظم بن کے چمکا کوئی خواجہ غریب نواز بن کے چمکا عرب کا چٹیل میدان ہے عرب کا سہرہ عرب کا جنگل ہے دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں نبی نور ہے نبی نور ہے دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں صحابہ احران و ششدر پیاس کی شدت میں جانبروں نے دم توڑنا شروع کر دیا پیاس کی شدت میں صحابہ کی زبانیں سوک کر کے کانٹا ہو گئی صحابہ عرش کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاس کی شدت میں ہماری زبانیں سوک گئی ہیں یا رسول اللہ پانی کا انتظام کیجئے نبی قریب آئے فرمایا صحابہ اور بھی کچھ چاہیے صحابہ عرش کرتے ہیں یا رسول اللہ عام مل گئے ہیں تو ساری کائنات مل گئی ہے یا رسول اللہ کا عام مل گئے ہیں تو ساری کائنات مل گئی ہے نبی فرماتے صحابہ بتاؤ تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے صحابہ پیغمبر کہتے ہیں یا رسول اللہ پیاس کی شدت میں جانبروں نے دم توڑنا شروع کر دیا ہے یا رسول اللہ پیاس کی شدت میں ہماری زبانیں سوک کر کے کاتا ہو چکی ہیں یا رسول اللہ پانی کا انتظام کیجئے میرے سرکار نے فرمایا علی جاؤ پہال کے ادھر ایک کالا کلوٹا حبشی غلام گھوڑے پر بائٹ کر کے پانی کا مشک لے کر کے جا رہا ہے جاؤ تم اسے بلا کے میری بارگاہ میں لے آؤ نبی کا علم دیکھو نبی کا علم سرکار ہیں پہال کے ادھر جانے والا پہال کے ادھر نبی فرماتے علی جاؤ وہ حبشی غلام ہے اسے بلا کے لے آؤ مجھے یہ نہیں معلوم مسید کے ادھر کیا اس دیوار کے ادھر کیا ہے پردے کے پیچھے کیا ہے لیکن نبی فرماتے علی جاؤ ایک حبشی غلام جا رہا ہے اس کے پاس پانی کا مشک ہے اس کو بلا کے میری بارگاہ میں لے کر علی کائنات گئے واقعی کیا دیکھتے ہیں حبشی غلام گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے پانی کا مشک لے کر کے جا رہا ہے مولا اے کائنات نے اسے آواز دی دھر آؤ وہ قریب آیا کہتا کیا ہے علی کائنات نے فرمایا چل تجھے اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے وہ حبشی غلام کہتا میں نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے صرف ان کا نام چنا ہے علی مسکرہ کے جواب دیتے سن لے ابھی تک تو انہیں نام سنا ہے آت ان کا چہرہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے وہ انہیں کا ہو گیا ہے جس نے چہرہ دیکھ لیا ہے وہ انہیں کا ہو گیا حبشی غلام علی کائنات کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں پہنچا پہنچنے کے بعد سرکار نے وہ حبشی غلام کے ہاتھ سے پانی کا مشک لیا لینے کے بعد اپنا لعاب دہن تھوک شریف نکالا نکالنے کے بعد پانی میں ڈالا نبی فرماتے صحابہ پیو یار نبی کا تھوک صحابہ بطور تبرک پی رہے ہیں آپ کی بیبی پانی میں تھوک دے تو آپ نہ پیئے اگر آپ تھوک دے تو بیبی نہ پیئے لیکن نبی کا تھوک صحابہ بطور تبرک پی رہے ہیں صحابہ نے پانی پینا شروع کر دیا سکم شیر ہو کر کے پیتے ہیں آسودہ ہو جاتے ہیں جانبروں کو پانی پیلایا برتنوں میں پانی بھر لیا ہر حاجت کو پورا کر لیا کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پانی کا مشک دیا آج کرتے آقا ہم نے اپنی حاجتیں پوری کر لی ہیں پانی کا مشک حبشی غلام کو واپس کر دیجئے سرکار نے وہ پانی کا مشک لیا لینے کے بعد حبشی غلام کے ہاتھ میں دیا حبشی غلام پانی کا مشک تو لے لیتا ہے لیکن پانی میں بار بار جھانکے دیکھتا ہے اور کبھی نبی کا چہرہ دیکھتا ہے پانی میں بھی جھاک لے نبی کا چہرہ بھی دیکھ لے میرے سرکار نے پوچھا اے حبشی غلام یہ بتا تو پانی میں جھاک کے بھی دیکھتا ہے بار بار میرا چہرہ بھی دیکھتا ہے وہ حبشی غلام کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس مشک میں پانی کم تھا سارے صحابہ نے پانی پیا برتنوں میں پانی بھر لیا اپنی حاجتوں کو پورا کر لیا یا رسول اللہ میں پانی میں اس لیے جھاکتا ہوں جب میں نے آپ کو پانی کا مشک دیا تھا یا رسول اللہ اس وقت اس میں پانی کم تھا سارے صحابہ نے پانی پیا ہے یا رسول اللہ اس میں پانی گھٹا نہیں ہے بلکہ پانی اور زیادہ بڑ گیا ہے یا رسول اللہ پانی گھٹا نہیں بلکہ پانی اور زیادہ بڑھ گیا ہے یا رسول اللہ اسی لیے بار بار اس میں جھانک کے دیکھتا ہو میرے سرکار نے اتنا کہا کہنے کے بعد وہ حبشی غلام قدموں پر گر گیا گرنے کے بعد کہتا آقا اب دیر نہ کیجئے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے اب دیر نہ کیجئے مجھے بھی مسلمان بنا لیجیے میرے سرکار نے اسے کلمہ پڑھایا مسلمان بنا لیا داخل اسلام ہو جاتا ہے اسی وقت میرے سرکار نے اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ شریف اس کالے کا لوٹے حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا اسے گورا بنا دیا حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا اسے گورا بنا دیا اب وہ حبشی غلام کہتا یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے یا رسول اللہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا نہیں تیرا بھی آقا ہے اس کے پاتھ چلا جا اپنے آقا کے پاتھ چلا جا اب وہ کہتا آقا میں کیسے جاؤں آپ کا در چھوڑ کے آپ کا غلام جانی سکتا نبی نے فرمایا جا تجھے جانا ہوگا اگر تُو نہیں جائے گا اگر تجھے میں اپنے پاس رکھ لوں گا زمانہ کہے گا پیغمبر اسلام دوسروں کی امانت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے آئے میں تجھے اس لیے وہاں بھیج رہا ہوں تاکہ زمانہ جان جائے میں اللہ کا پیغمبر ہو میں اس دنیا میں کسی کی امانت پر قبضہ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں بڑا دھیرے سے نکل رہی ہے یہ سبان اللہ کیا تھک گئے ہو ذرا پیشے والے بھی کہہ دیں سبان اللہ یار مسکرا رہے ہو نا بڑا اچھا لگ رہا ہے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ہمسی غلام سرکار کے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے چونگنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا پانی کا مشک لیا گھوڑے پر رکھ لیا رکھنے کے بعد اپنے آقا کے پاس جاتا ہے گھوڑے پر بیٹھ گیا اپنے آقا کے پاس گیا گھوڑے کو بان دیا پانی کا مشک لے کر کے آقا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اب اس کا آقا کہتا یہ بتا میرا غلام کہاں ہے دست مبارک کی برکت دیکھو نبی کے ہاں شریف کی برکت اب اس کا آقا کہتا بتا میرا غلام کا غلام نے کہا میں ہی تو تیرا غلام تو میرا آقا ہے اب آقا نے کہا تو جھونٹ بولتا ہے تو میرا غلام نہیں اس لیے میرا غلام شکل و شباحت کے اعتبار تھے بڑا کالا کلوٹا تھا تیرا چہرہ تو اتنا روشن ہو گیا ایسا لگ رہا تیرے چہرے میں چودوی کا چاند اتر آیا ہے اس نے کہا نہیں آم میرے آقا ہوں میں آپ کا غلام ہوں اس نے کہا تو جھونٹ بولتا ہے یہ بتا میرا غلام کہاں ہے تو نے اسے مار کے کہاں ڈال دیا ہے اس کی لاش کو تو نے کہاں پھیک دیا ہے اس نے کہا نہیں تم ہی تو میرے آقا ہو میں تمہارا غلام ہوں اتنا کہنا تھا اب آقا کو گصہ آتا ہے غلام کو مارنا شروع کرتا ہے بڑا تیزی کے ساتھ مارتا ہے اب اس کا غلام چیخنے لگتا ہے اس کے دوست و آباب آ جاتے ہیں آنے کے بعد اس نے کہا دیکھو یہ میرا آقا ہے میں اس کا غلام ہوں لیکن یہ مجھے غلام ماننے کے لئے تیار نہیں میں مجھے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب اس کے ساتھیوں نے بھی کہا یہ بات تو صحیح ہے تو اس کا غلام نہیں ہے پانی کا مشک اسی کا ہے گھوڑا بھی اسی کا ہے لیکن تو اس کا غلام نہیں ہے کبولا کیوں کہ اس لئے اس کا غلام شکل و شباہت کے اتبار سے بڑا کالا تھا لیکن تیرا چہرہ تو اتنا روشن ہو گیا ایسا لگ رہا تیرے چہرے میں چودوی کا چاند اتر آیا ہے اب غلام بھی شش و پنج میں ڈوب گیا اب غلام نے کہا آئینہ لاؤ ششاں منگ باتا ہے جب اپنی صورت کو دیکھتا ہے تو واقعی ایسا لگ رہا ہے اس کے چہرے میں چودوی کا چاند اتر آیا ہے اب غلام نے کہا اے میرے ساتھیوں سن لو اے میرے آقا تو بھی سن لے میں تیرا غلام ہو تو میرا آقا ہے لیکن بات یہ ہے میں راستے میں آ رہا تھا مدینے والے مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی تھی انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کالے چہرے پر پھیر دیا تھا ان کا ہاتھ لگنا تھا میں پہلے کالا تھا ان کی ہاتھ کی برکت سے ہم میں گورا ہو چکا کسی کو نعرہ یاد ہے کوئی لوگ نعرہ لگا سکتے ہو نہیں لگا سکتے ہو آ گئے نعرہ کوئی لوگ لگا دو مجھے پستو دم لینے دو پیار سے بول دے یا رسول اللہ مجھے زیادہ وقت نہیں وہ ابھی 35 منٹ ہوئے بولتے ہوئے صرف 35 منٹ لیکن مائک کی تو کنڈیشن آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بولا بہتر بولا کہ دیجئے یا رسول اللہ تھکے تو نہیں ہو کہ یہ سمجھ لو مولانا صاحب کرسی پر بائٹ گئے تو ہٹے ہی نہ اس لئے کہ ایک عالم صاحب جب تقریر کرنے کے لئے بائٹتے تو ان کی عادت تھی تقریر کرنے سے پہلے وہ ایک دیشی جب تک تقریر کرتے رہتے تھے جب تک وہ ٹیبلیٹ دھیرے دھیرے گھلتی رہتی اس کا وقت تھا ایک گھنٹے سے ڈیل گھنٹے کے درمیان چلنے کا جب وہ ٹیبلیٹ گھل جاتی عالم صاحب جان جاتے کہ اب ڈیل گھنٹہ میری تقریر ہو گئی تو تقریر ختم کر دیتی اور ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے اچانک صدری کا بٹن ٹوٹ گیا عالم صاحب نے بٹن لیا جیم میں ڈال لیا کرسی خطابت پر بھائی ڈھگئے تقریر کرنے کے لیے آج وہ ٹیبلیٹ نہیں بلکہ وہ صدری کی بٹن ہاتھ میں آئی اس کو موں میں رکھ لیا چوسنا شروع کر دیتے ہیں چوسنا شروع کر دیا اب تقریر کا یہ عالم یہ گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ جب ہو گئے آج وہ ٹیبلیٹ گھلی نہیں رہی تقریر بھی ختم نہیں ہو رہی عالم صاحب سے ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا عالم صاحب کیا ٹائم نہیں دیکھا کہ ابھی کتنا ٹائم ہوا ٹیبلیٹ جتنی میرے موں میں تھی ابھی اتنی ہے بلکل گھولی ہی نہیں کہ چار گھنٹے ہو گئے کہ اچھا جب انہوں نے نکال کر کے دیکھا تو آج ٹیبلیٹ نہیں تھی بلکہ صدری کی بٹن تھی تو اتنی دیر میں نہیں بولوں گا کہ باؤنسر بالے جانے لگے جب تک آپ میرے بعد آپ کو بہترین کلام بھی سن رہا ہے اس لئے حضرت حافظ اقاری سوہیر رجا صاحب کی ٹبلہ کی محنتیں رنگ لائیں انہوں نے کوششیں کی آپ کے تابون سے آج اللہ کے محبوب کی ملاد کو سجا لیا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں چندہ دینا تو آسان ہے لیکن اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھنا بہت مشکل بڑا کٹھن ثابت ہوتا ہے کس تو ایسے بیٹھے ہوں گے جو ادھر ادھر کربٹے بدل رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے کم مولانا ہٹیں اور ہم بھگیں جب تک اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے رہو گے تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہی ہوتا رہے گا حضرت توجہ چاہوں گا پیار سے کہے دو سبان اللہ میری تقریریں تو اکثر و بیشتر نبی کے اخلاق پر اور ماں بہنوں کے جو حالات ہیں میں اس پہ زیادہ بولتا ہوں ہمارے پاس فیت فاک نہیں پیار سے بولتے ہیں سبان اللہ اچھا ایک بات بتائیے اللہ کا ذکر کرنا کہیں پر منع ہے بولو قدو سبان اللہ اللہ کا ذکر کرنا کبھی منع ہے نہیں کتابوں میں لکھا ہے جب بارش تیز ہونے لگے اضان پڑھو اضان کی برکتوں سے بارش دھیمی پڑ جائے گی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب توفان بھیانک آئے تو اضان پڑھو توفان کم ہو جائے گا اور نبی فرماتے جب اضان کی آواز اضان دی جاتی ہے تو اس کی آواز کو سن کر کے شیطان ستر میل دور بھاگ جاتا ہے کتنی دور ستر میل دوری تک بھاگ جاتا شیطان اضان کی آواز سن کر کے اللہ کا ذکر کرنا کبھی منع ہائی نہیں کسی جگہ پر اگر آپ چاہیں اپنے گھر میں اضان پڑھیں اگر گھر میں تمہارے آسے بھی اثرات ہیں اضان پڑھو گے اللہ اگر آپ اضان گھر میں پڑھیں گے تو شرکت جن سے اللہ تمہارے گھر کو محفوظ لکھے گا کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کو آسے ستائے کسی پر جن کے اثرات ہیں اگر اس کے کان میں اضان پڑھ دی جائے تو اضان کی برکتوں سے جن فوراں بھاگ جاتا ہے اچھا ایک بات بتائیں میں آپ کو اضان پڑھنے کے فائد ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ جنہیں اتراج کرنا وہ کریں ہمیں ان سے کیا لینا دینا جس کے نصیم میں جو ہے وہ کرے ارے ہمارے نصیم میں گلاب کا فول ہے سبحان اللہ کوئی جنگلہ سے پیار کرے تو میرا کیا بگڑتا ہے اگر میرے نصیم میں گلاب ہے نا چمپا بھی ہے چمیلی بھی ہے اور جس کے نصیم میں نہیں ہے تو مقدر کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اضان کی آواز کو سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اچھا اضان کے فائدے آپ کو معلوم ہیں اضان کے فائدے عالم صاحب ہیں جب مسید میں موزن نے اضان پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے تو رب کی بڑائی بیان کرنا منع ہے کیا موزن نے کہا شہدو اللہ الہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے موزن گواہی دیرا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر موزن نے کہا شہدو محمد الرسول اللہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے پھر موزن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پھر موزن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا ہے پھر موزن کہتا ہے لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بے شک حق ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کتابوں میں لکھائے کہ جب جب قبر سوفی حق حق حضر رجل تُو اس مرد حق کے بارے میں کیا کہتا تھا تیسرا سوال نبی کے بارے میں ہم میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی کو کچھ بھی نہیں ہے نبی آئے کیا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں قبر میں جو سوال کیا جا رہا ہے پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے دوسرا سوال کیا رہا ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے تیسرا سوال کیا رہا ہے کی تُو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا یعنی جب قبر میں جاؤ گے اگر فریشتہ پوچھے گا مر رب کا تمہارا رب کون ہے تو تمہیں عربی میں جواب دینا ہوگا اس لیے فریشتہ جان جائے گا دیکھیں یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ مردہ جواب دے گا رب اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال فریشتے کریں گے ما دین کا تیرا دین کیا ہے یعنی کاؤن کے پھر کے سے ماننے والا ہے یہ عیسائی تو نہیں ہے یہ غیر مسلم تو نہیں ہے دوسرا سوال کر رہے ہے ما دین کا تمہارا دین کیا ہے تو فورا جواب دے دے گا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے اور تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاج رضل کی تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مرد فورا جواب دے دے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علی و سلم ہے اسلامی بھائجو جب قبر میں نکرین سوال کرتے ہیں تو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو تیسرے سوال پر شیطان کہتا ہے تو مجھے کہ دے میں ہی تیرا رسول ہو لیکن کتابوں میں لکھا ہے اس وقت جب آدھان پڑھو گے اگر وہ ادھر سوال کر رہے ہوں گے سوال کر رہے ہوں گے فرشتے سوال کر رہے ہوں گے اور تم ادھر کھڑے ہو کر کہ رہے ہو گے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا ہے تو فورا مردہ سن کر کے جواب دے دے گا اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے جب دوسرا سوال کریں گے ما دین کا تیرا دین کیا ہے تیرا دین کیا ہے ادھر قبر کے پاس آدان پڑھنے والا بتا رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تیسرا سوال کر رہے کہ تُو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو ادھر معزن جوادان قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا وہ کہے گا اشدو انہ محمد الرسول اللہ اے مرد تو پریشان نہ ہو نہ میں تجھے بتا رہا ہوں مرد جواب دے دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب اگر کوئی کہے کہ مرد تو نبی فرماتے ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد قبط سماعت بڑھا دی جاتی ہے پابر بھی بڑھا دیا جاتا ہے نبی فرماتے جب تم کبرستان میں جاؤ تو اپنے مردوں کو سلام کیا کرو اس لئے سلام مردے کو نہیں کیا جا سکتا ہے سلام زندہ کو کیا جاتا ہے پیار سے بول دیں یا رسول اللہ سنیو سن لو قاری نعیم صاحب قاری سحیل صاحب توجہ آپ کی چاہوں گا پیار سے بول دیں یا رسول اللہ اور پیار سے بول دیں یا رسول اللہ تو آذان پڑھنے کے بہت فائدے ہیں سبحان اللہ اس سے اطراب اللہ اکبر اللہ اکبر اشاد اللہ الہ اللہ اشاد نام عمد رسول اللہ حیال صلاح حیال الفلاح حیال الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ جہاں بھی آذان پڑھی جاتی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک کرونا وائرس چل لہا تھا تو ہمارے بزرگان دین نے کہا اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر سات بار بلند آباز میں آذان پڑھو آذان کی برکتوں سے اللہ اس کرونا کی بیماری کو دور بھگا دے گا کرونا کی انتقال ہو گیا آہلیہ کا انتقال ہو گیا آنے والا آیا جو لوگ وہاں پہ بیٹھے بیٹھ کہتے ہیں السلام علیکم کسی نے مردے کو سلام کیا نہیں آنے والا سلام کسے کر رہا ہے زندے کو کوئی مردے کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی جان مر گئے سلام علیکم اس لئے وہ جانتا ہے اب میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اب مردے کو کفن پہن گسل دیا گیا کسی نے سلام نہیں کیا کفن پہن پہن گیا کسی نے سلام نہیں کیا اس کی چار پائی کو کندھا لگا گیا اب کسی نے سلام نہیں کی جا اب مردے کو کمرستان میں دفن کر دیا گیا اب کسی نے سلام نہیں کی جب چالیس قدم دفن کر کے چلے تو نبی فرماتے ہے اپنے مردوں کو سلام کیا کرو اس لئے اب تمہارے مردے سنیں گے بھی تمہارا جواب بھی دیں گے جب تک 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 کہتو یا رسول اللہ مردے کو سلام نہیں جب قبر میں دفن کر دیا گیا چالیس قدم چلے دوبارہ اگر پلٹو تو کیا کہو اے قبرستان میں رہنے والو تم پر سلام نبی فرماتے مرد تمہارا سلام سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں لیکن تم ان کا جواب سن نہیں سکتے ہو یار جب تک ہم زندہ ہیں یا آپ زندہ ہیں کاری سوحیل سوحیل صاحب پیچھے نماز پیچھے پیچھے جب 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 انسان کا انتقال ہو گیا اب امام صاحب جن کے اقتدام آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کہا پیچھے اس امام کے لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا آپ کا کتنا مقام بلند ہو گیا اب آپ کا جنازہ کسی امام کے پیچھے نہیں بلکہ امام کے آگے رکھا جا رہا ہے آپ کا جنازہ امام کے آگے رکھا جا رہا ہے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو مومن کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے اللہ فرماتا ہے ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھ آئے ذائقہ آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے گھر میں عورتیں شوربہ بناتی ہیں شوربہ تیار ہوا انہوں نے تھوڑا نکالا ہاتھ پہ رکھا موکے قریب لاکے زبان سے چٹ لیا چک لیا نا چک لیا انہیں پتا چل گیا نمک کم ہے یا زیادہ مرچ کم ہے یا زائقہ چکنا ہے صرف چکنا ہے ایک آن کے لیے موت آنی ہے پھر ہمیشہ اپنی قبروں میں زندہ ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح کر دیا کون کہتا ہے مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا ماشاءاللہ دیکھئے ایسے دیوانے ہونا چاہے مائپل میں تو مزا آئے گا کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور پیار سے بول دو سبان اللہ تو اس لئے اسلامی بھائیوں خدا کا ذکر کرتے رہو سفر میں ہو تب بھی کرتے رہو حجر میں ہو تب بھی کرتے رہو قبرستان میں ہو تب بھی کرتے رہو اور نبی نے تو یہاں تک فرمایا قبرستان میں جا کر کے باتیں نہ کیا کرو بلکہ اللہ کا ذکر کسرس سے کیا کرو اور کسرس سے ذکر کرنا قرآن کی تلابت پڑھو کلمہ پڑھتے رہو ادھان پڑھتے رہو یہ سب اللہ کا ذکر ہے نبی نے فرمایا کسرس سے ذکر کیا کرو اب کوئی آئے اور منع کرے اب کوئی آئے منع کرے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں قبرستان میں جب جایا کرو تو عدب کے دائرے میں چپلیں قبرستان سے باہر نکال دیا کرو باہر بعض لوگ تو ایسے ہوتے جوتے پہن کے چلے جاتے نہیں کتابوں میں لکھا ہے اگر تم جوتے پہن کے قبرستان میں جاؤ جیسے زندہ آدمی کے جسم پر تم اپنی جوتی رکھو جتنی اسے تکلیف ہوتی ہے مرنے کے وعد اگر تم قبرستان میں جوتے اور چپل پہن کے جاؤگے اس انسان کو اتنی ہی تکلیف ہوتی باہر رکھ دیا کرو با عدب اتنا بھی تم قبرستان میں ذکر کرو گے صرف کہہ دو گے اللہ جو میں نے پڑا ہے ہمارے مرہومین کو اس کا ثباب پہنچا دے تو اس کا ثباب اللہ تمہارے مرہومین کی روحوں کو پہنچا دے گا یار ثباب تو پہنچتا وہ کوئی اور ہوں گے جو کہتے ثباب نہیں پہنچتا یار ابو لہب جب نبی کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ثباب تو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں اس نے ثباب کو آزاد کر دیا مرنے کے بعد جب بھی سومبار کا آج بھی دن آتا ہے تو ابو لہب کے عذاب میں تخفیب کر دی جاتی ہے یعنی قبر کا عذاب اس پر کم کر دیا جاتا ہے ذرا سوچ آپ ایک کنٹر پنچھی جو جہنم میں ہے لیکن نبی کی پیدائش کی خوشی میں اس نے پیر کے دن سوائیبہ نامی اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اس آزادی کی خوشی میں آج بھی جب پیر کا دن آتا ہے اس کا عذاب کم کر لیا جاتا ہے عذاب میں تخفیب پھر دی جاتی ہے اے قبو جابو لہب جیسا اگر نبی کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دے تو اس کا عذاب کم ہو جائے اگر ہم آمد مصطفی زرہ پیشے والے بھی کہ دیں یا رسول اللہ دائیں بائیں جو میری ماں بہن بیٹھی یہ بھی سن لیں تھوڑی دیر ان کو بھی سمجھا دوں اس لئے کہ ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس لئے جب ایک ہمارے قوم کی جب بیٹی بگڑتی ہے تو سات نسلیں برباد ہو جاتی اور جب ایک ماں سور جاتی ہے تو سات پستوں تک اس کا اثر بھی رہتا اچھا عورتوں کا مقام ہم آپ کو بتائیں عورتوں کا مقام تو یہ ہے کہ عورت کے لئے اللہ کا مقدس گھر چل کے آگیا لیکن کعبہ چل کے آگیا رابیہ بسریہ کے لئے کعبہ چل کے آگیا مام کیا تھا ہزرت ابراہیم مندہ ہم نے منت مانگی اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لئے گھر سے باہر نکلے قدم رکھا دو رکعت نماز نفل پڑی پھر دوسرا قدم رکھا پھر وقت کی پڑھنا مشکل ہے چودہ سال تک متواتر سفر کرتے رہے ہر قدم پر دو رکعت نماز نفل پڑھتے رہے پڑھتے 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 چودہ سال کے طویل عرصے میں کعبہ کے قریب پہنچے مقشد کعبہ دیکھنا تھا جب کعبہ کے قریب پہنچے تو ہٹ گیا ابراہیم بن آدم 605 میں ڈوب گئے یا اللہ چودہ سال ہو گئے تیرا مقدس گھر دیکھنے کے لئے قریب آیا ہوں تو یہ کعبہ جنگل کی طرف جا رہا ہے یہ جا کہا رہا ہے ابراہیم بن آدم بھی اس کعبے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہے کعبہ آگے آگے چل لہا ہے کعبہ جب قریب پہنچا اللہ کی بندی حضرت رابیہ بسری اسی کعبے کے اندر گئیں خدا کی عبادت کرنے لگی کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنے لگی رابیہ بسری جب نماز سے فارغ ہوئی ہونے کے بعد ابراہیم بن ادہم نے کہا اے رابیہ یہ بتا تو قرن سا عیسان نے کام کرتی ہے تیری زیارت کرنے کے لیے بیت اللہ چل کے آ گیا ہے اللہ کا مقدس گھر آ گیا ہے حضرت رابیہ بسری نے کہا ابراہیم تم کہنا کیا چاہتے ہو ابراہیم براد ہم نے کہا چودہ سال ہو چکے ہے مجھے متواتر سپر کرتے کرتے اس کعبے کو دیکھ لیے لیکن جب کعبے کے قریب پہنچا تو اچانک کعبہ وہاں تے چلا وہ تیرے پاس آ گیا اے رابیہ تو کون سائی سا کام کرتی ہے کہ کعبہ تیری زیارت کے لیے آ گیا ہے حضرت رابیہ بسری نے کہا اے دیکھنا مقصد تو یہ عورت ہے جس کے لیے کعبہ چل کے آ گیا اب ہماری عورت ہیں اگر بیٹے کو بلائیں تو بیٹا نہ آئے بیٹی کو بلائیں تو بیٹی قریب نہ آئے وہ رابیہ بسری تھی جن کے لیے کعبہ چل کے آ گیا سبحان اللہ ان کے بلانے سے کوئی سے دور ہٹ گئی کنیز فاطمہ بننا چھوڑ دیا یار بات کیا ہے ہیدر آباد میں دیم صاحب لاکھوں کا مجمع تھا دیم صاحب لوگوں کو سمجھا رہے تھے دیم صاحب نے پوچھا لوگو یہ بتاؤ چودہ سال ہو چکے چودہ سو سال ہو چکے آئے ابھی تک کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوا یہ میرے جملے نہیں ایک غیر مسلم ہندو کے جملے دیم کے دیم نے پوچھا مسلمان یہ بتاؤ چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوا اے سکھو تم بھی بتاؤ غیر مسلم وں تم بھی بتاؤ چودہ سو سال ہو چکے ہے ابھی تک کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوا مجمع میں سن نا ٹچ آ گیا کسی نے جواب نہیں دیا تو ڈی ام نے کہا اے لوگوں سنو اس لیے ابھی تک کوئی حسین پیدا نہیں ہوا کہ چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک دنیا میں کوئی فاطمہ ہی پیدا نہیں ہوئی ابھی تک دنیا میں کوئی فاطمہ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جب فاطمہ پیدا نہیں ہوئی ہے تو حسین کیسے پیدا ہو جائے حسین کیسے پیدا ہو سکتا ہے اے میری ماں اگر تم کوشش کر لو تم فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہو لیکن کوشش کرنے سے کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہو لیکن ان کے حالات کیا ہیں کتابوں میں لکھا ہے جب عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی ہور جنت سے جھانت کے کہتی ہے اے عورت تو اس کو مت ستا انقریب یہ تیرا شوہر تجھے چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے لیکن ان کا تو اگر مرد کے شوہر کے جسم سے خون یا پیپ نکلے عورت اپنی زبان سے اسے چاٹے پھر بھی اپنے شوہر کہاں قدہ نہیں کر سکتی ہے تو اب چاٹنا تو دھور کی بات ہے اب اگر کہہ دے نمک زیادہ ہو گیا تا پھر آفت ہے تمہیں کیا سوچتا ہے نمک زیادہ ہو گیا الٹا سیدھا بولنا شروع کرے گی لیکن نوجوان تم بھی کم نہیں ہو تم بھی بہت بگڑے ہو اگر ملک زیادہ ہو گیا شوربہ زیادہ شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا تب بھی عورتوں کو تم معذل گالیاں دیتے ہو عورت کو مارتے ہو انہیں تمہاری غلام نہیں ہے اسلامی بھائجو تم عورتوں کو گالیاں نہ دیا کرو عورتوں کو بیجا ستایا مت کرو اس لیے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دوگے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دوگے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت تا فرمائے گا جب تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کو عزت نہیں دوگے تو خدا تمہاری بیٹیوں کو عزت نہیں عطا فرمائے گا اگر عزت چاہتے ہو نا تو دوسروں کی بیٹیوں کو دوسروں کی بہن کی عزت کیا کرو عزت مارنے سے منع فرما پورا ایک گھنٹا ہو عورتوں کو اللہ کی رسول نے مار نے منع فرما یار نبی فرماتے عورت تہلی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی یعنی طلاق کی نوبت آ جائے نبی فرماتے آئے تم اس کے ٹہلے پن سے فائدہ اٹھا لیا کرو تو ٹہلی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو اس لئے میری ماں و بین تم بھی نماز پڑھا کرو تم بھی نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو اگر کل قیامت کے دن پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ نے تم سے سوال کر دیا کہ میرا تو رات کھڑی ہو جائے کرتی تھی نماز پڑھنے کے لئے بتا تُو نے کتنی نماز پڑھی ہے تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا حضرت فاطمہ کی عبادت کا حال یہ تھا عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ سر کو سجدے کہتی تھی پروردگار اے مالکو مولا تُو نے چھوٹی چھوٹی رات کیوں بنائی ہے اے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے جس رات میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے عبادت تو کر سکے فاطمہ تھی آج ہماری ماں بہنوں کا حال شام کو جب سوتی آج کی ماں یہ کہتی ہوں گی لیکن وہ حضرت فاطمہ ہی تھی جو روتی تھی گریو زاری کرتی تھی پروردگار ایک رات لمبی بنا دے فاطمہ دل کھول کے عبادت تو کر لے یہ ہی وجہ ہے حضرت فاطمہ تو وہ ہیں جن کی چکیہ خود با خود چلا کرتی تھی پگیر چلائے جن کی چکیہ چلتی تھی ایک صحابی رسول گئے جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی چکیہ خود با خود چل لئیے دو میٹ کی گفتگو حضرت فاطمہ کی چکیہ خود با چل لئیے لہی تھی میرے سلکار نے فرمایا اے میرے صحابی سلو نبی کے گھر والے وہ گھر والے ہیں جن کی مدد کے لئے اللہ زمین والوں کو نہیں بلکہ آسمان والوں کو بھیجا کرتا وہ حضرت فاطمہ ہیں سبان اللہ جن کے صدقے میں جن کے وسیل زی اللہ ساری عورتوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا تو میری ماں تم بھی نماز کی پابندی کیا کرو شہروں کی خدمت کرلو میری نوجوان بیٹیو تم بھی اچھے کام کرلو اس لئے دنیا چند روزہ ہے ایک دن مرنا ہے اندھیری کوٹری میں پہنچنا ہے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے یار کاری صاحب ہر چیز میں اختلاف کاری نعیم صاحب کاری سحیل صاحب میں اختلاف تو ہو سکتا ہے شہن شاہ ترنم علمہ فرحان صاحب قبلہ کاری مشیر صاحب قبلہ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں دشمن سے پوچھو مرنا ہے وہ بھی کہے گا مرنا ہے تو اس لئے قبر میں جانے سے پہلے پہلے وہاں لیٹھنے کی تیاری کر لو جو ہم نے مکان بنا لیے بلڈی بنا لیے مرنے کے بعد قبر میں کام نہیں آئیں گی اگر مرنے کے بعد قبر میں کچھ بھی کام آئے گا تو رسول اللہ کی محبت کا چراغ کام آئے گا اس لئے بریلی کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ لہد میں عشق روخ ہے شاہ کا داغ لے چلے اندھیری راہ سنی تھی چراغ لے چلے اسی کے ساتھ میں اپنی گفتو ختم کر رہا ہوں رہا چمن تو پھول کھلیں گے رہے زندگی سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ